السلام علیکم بھر آج میں آپ کو پرولوفین کیپسول یعنی پرولوفین سائٹ ریڈ جو پچاس میلی گرام کی سٹرنٹ میں تھے اس پر ریویو دوگا یہ جو کیپسول ہے یہ سپیشلی این خواتین کے لیے بنایا گیا جو بانچ پن کافی کار ہے اور اولاد کے خواہش مند ہے لیکن اس کے اولاد نہیں ہوتی اور پیگمنسی کنسیو نہیں پاتی کیونکہ اولوشن کے وجہ سے یہ جو میڈیسن ہے سپیشلی اولوشن پر کام کر دیتی ہے اولوشن کو بہتر بنا دیتی ہے یا ان خواتین جس کے پیرڈ ایر ریگولر ہوتی ہے تو اس میڈیسن کی استعمال سے جو پیرڈ ہے وہ ریگولر اور منٹین کر دیتی ہے آج میں آپ کو اس پرولوفین کیپسول پر کمپلیٹ ریویو دوگا لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہے تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں اگر اس پرولوفین کیپسول کی یوزز کو دیکھا جائے تو یہ میڈیسن ان پرٹلیٹی میں دیا جاتا ہے بانچمن میں دیا جاتا ہے ان خواتین کو جو اولاد کی خواہش من ہیں لیکن اس کی اولاد نہیں ہوتی ہے وہ پرنگدینسی کنسیو نہیں کر دیتی کس کی وجہ سے اولوشن کی وجہ سے اس کی اولوشن تک طریقہ سے نہیں ہوتی ہے اس کی جو بیزوی ہے اس ہے انڈہ بیزوی دانے سے جو انڈہ ہے وہ خارج نہیں ہوتی یا انڈہ جب خارج ہوتا ہے لیکن انڈہ میں پرٹلیٹی کی صلاحیت نہیں ہے تاکہ وہ انڈہ پرٹائل ہو جائے تو اس حالات کو بہتر بنانے کے لئے اولوشن کو بہتر کرنے کے لئے انڈہ کو خارج کرنے کے لئے یا انڈہ کو پرٹلیٹ پرٹائل کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لئے آپ اس میڈیسن کا استعمال کر جائے جائے اس میڈیسن سے جو انڈہ ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے خارج ہوتا ہے اور انڈہ میں پرٹلیٹی کی صلاحیت بھی پیدا کر دیتے جس کے وجہ سے پرگننسی کی چانس بڑھا دیتی ہے یہ میڈیسن سانتھ یہ میڈیسن ان لوگوں کو بھی دیتی ہے جس کی پیرٹ ایر ریگولر ہے جب پیرٹ ایر ریگولر ہو تو یہ بھی پرگننسی نہ ہونے کا چانس بہت بڑھا دیتی ہے کیونکہ پیرٹ جب ایر ریگولر ہو تو یہ بڑا سائن ہے حمل نہ ہونے کی تو اس لئے یہ میڈیسن کی استعمال سے جو محسوس آئیکل ہے وہ منٹین ہو جاتی ہے ٹائم پر ہوتی ہے بروقت ہو جاتی ہے تو اس ریگولر ہونے سے آپ کی جو پریگنیسی کی چانس سے وہ بڑھا دیتے ہیں تو یہ میڈیسن جو مینسول سائیکل ہے اور برابر کر دیتے ہیں ساتھی یہ میڈیسن پولی سیستک اوری سائنڈروم میں دیا جاتا ہے پولی سیستک اوری سائنڈروم کی وجہ سے پیر بھی آپ کی ایک سائنڈروم ہوتے ہیں کنڈیشن ہوتے ہیں جیسا کہ چوٹے چوٹے ریسولی آپ کی یوٹرس میں بن جاتی ہے اس چھوٹے چھوٹے ریسول کے وجہ سے اس کے وجہ سے پھر آپ کی پرگنسی کے چانس نہیں ہوتی اس لئے اس مسائل کو حل کے لیے پھر آپ اس میڈیسن کا استعمال کیا جا ساکتا ہے یہ میڈیسن ٹیسٹسٹرون کی لیول کو بڑھا دیتی ہے یہ ٹیسٹسٹرون لیول بڑھنے سے پرگنسی کی چانس بڑھا دیتی ہے سپیشل یہ میڈیسن اولوشن پر کام کر دیتی ہے انڈا پیدا نہ ہونے کے وجہ سے یہ انڈا پیدا ہوتی ہے اور پرٹریٹی کی صلاحیت نہ ہو تو یہ میڈیسن انڈا کو پیدا کر دیتے ہو اور اس میں پرٹریٹی کی صلاحیت کو بہتر بڑھا دیتی ہے جس کے وجہ سے پرگنسی کنسی ہو جاتی ہے پرگنسی پازیٹی ہو جاتی ہے اگر اس کی طریقہ استعمال کو دیکھا جائے تو یہ مہواری کی تیسرے دن سے شروع کر کے آٹھ دن تک مسلسل ایک کیپسول آپ سپ کے روزانہ استعمال کر سکتی ہے اگر دوسری مہینے آپ کے پرگنسی پازیٹیو نہ ہوا تو دوسری مہینے آپ ایک کیپسول سپ ایک شام مہواری کی تیسرے دن سے شروع کر کے آٹھ دن تک مسلسل استعمال کرنا ہوگا اگر تیسرے دن پھر بھی آپ کے پرگنسی کنسی ہو نہ ہوا تو آپ ایک کیپسول سپ ایک کیپسول شام دو کیپسول سپ دو شام محواری کی تیسے دن سے شروع کر کے آٹھ دن تک مستلسل استعمال کر اگر تیسری مہینے پھر بھی آپ کی پرگنسی کنسیم نہ ہوا تو پھر اس کیپسول کو چھوڑنا چاہیے کیونکہ آپ کی جو مسئلہ اوولوشن کے وجہ سے نہیں ہوئی یہ کیپسول اوولوشن پر کام کر دیتی ہے اس لئے آپ کی اور کوئی مسئلہ ہے اس مسئلہ کے لئے آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ آپ کی ڈاکٹر آپ کی پراپر انویسٹیگیشن کری کے کیا مسئلہ ہے اس مسئلہ کے حال نکال لیا جائے اس ساتھ ہی اس میڈیسن کی سائل ڈیپیٹ کو دیکھ جائے تو اس کے سمال سے نازیہ ہو سکتی ہے ومیٹنگ ہو سکتی ہے سٹومک اپسیٹ ہو سکتی ہے سر میں چکر اور وٹیگو بھی کاز کر سکتی ہے یہ میڈیسن لیکن ریئر کیسز میں بہت زیادہ خطرناک نہیں ہے لیکن جو بھی میڈیسن آپ استعمال کر رہے ہیں استعمال سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے سلام و شورہ کر کے بعد میں میڈیسن کا استعمال کریں Thank you for watching